اسلام علیکم ناظرین فطرت ہمیشہ بہمت اور آگے بڑھنے والوں کا ساتھ دیتی ہے تاریخ کے ایک عظیم قائد نینسل منڈیلا نے کہا میری کامیابی عظیم نہیں بلکہ اس مقام پر پہنچنے یا اس منزل کے حصول کے لیے کی گئی مسلسل جد و جہد عظیم تار ہے حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایسے پرعظم لوگوں کے لیے فرمایا تھا اے جوے آپ بڑھ کے ہو دریاء تند و تیز ساحل تجھے عطا ہو ساحل نہ کر قبول ہر کامیاب انسان چاہے اس کا تعلق زندگی کے کسی شعبے سے ہو اس کی حیران کر دینے والی داستان کے پیچھے ایسی کوئی کہانی ضرور پشیدہ ہے جس میں اس کی کامیابی و کامرانی کا فلسفہ چھپا ہوتا ہے جو بات تیہ ہے وہ یہ کہ مسلسل کام کرنے کا جذبہ خود اعتمادی اور اپنے مقصد کے حصول کا یقین جیسے صفات ہی کامیاب لوگوں کو دوسروں کے لیے مشعل عراء بناتی ہیں سفر کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو پہلا قدم اٹھانے اور پھر مسلسل چلنے سے تیہ ہو جاتا ہے اگر دور جدید کی کامیاب شخصیات کے حالات زندگی اور زندگی میں کامیابی کا جائزہ لیں تو یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہوتی ہے کہ انہوں نے میند سے جب کوئی مقام حاصل کر لیا تو پھر وہ رکے نہیں بلکہ ایک جہدے مسلسل سے دنیا کی ضرورت پیدا کر کے عالمی شہرت حاصل کر لی ناظرین انہی میں ٹامس بارٹا کا ذکر آپ کی حمد افضائی اور کامیاب زندگی کے حصول کے لیے پیش کر رہے ہیں موچی سے کمپنی مالک تک ٹامس بارٹا کی کامیابی کا سفر بارٹا کمپنی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جفت ساز ادار ہے اس کے براہ راست ملازمین کی تداد تقریباً نوے ہزار اور بلواستہ اس کے علاوہ ہے ٹامس بارٹا دنیا کی سب سے بڑی جوتہ ساز کمپنی بارٹا شوز کمپنی کا مالک جس کا ٹائٹل 99.99 کسی بھی خریداری آئٹم کا ریڈ ٹائٹل بن گیا ہے ٹامس بارٹا کا ابائی پیشہ جوتہ سازی ہی تھا جو 1870 تک ان کے جوتہ سازی عام طور سے چل رہی تھی ٹامس نے 1974 میں جوتوں کا کارخانہ لگانے کا سوچا اور اپنے ساتھ دس مزدور لگا کر کارخانہ یعنی جوتہ سازی شروع کیا مگر بہ مشکل اس کا جوتہ سازی کا کام ایک سال ہی چلا تھا کہ ٹامس کرزوں کے بوش تلے دبنے لگا مزدور بھی ناخش جوتوں کا کام بھی کام ہوتا چلا گیا آخر ٹامس پریشان حال گھر میں رہنے لگا انہی دنوں ٹامس کی ملاقات ایک بڑے مزدور سے ہوئی جس نے اس سے ایک بات کہی کہ ٹامس کی دنیا ہی بدل گئی وہ بات تھی بیٹا ہر وقت سوچو کہ میری پروڈکٹ مینگی ہے اور مزدوروں کو بھی اس طرح مکمل مزدوری نہیں دے رہا ہوں اس طرح تم کوشش کرو گے کہ میرے جوتیں مارکیٹ میں کم ریٹ پر بکیں اور میرے مزدور کو تنخواہ زیادہ ملے ٹامس باتا نے اس فکرے کو پلے باندھا اور محنت سے پھر دنیا ہی بدل دی اور آج باتا کمپنی جوتوں کی سب سے بڑی اور میاری کمپنی ہے اس کے براہ راستہ ملازمین کی تدہ تقریباً نوے ہزار ہے اور بلواستہ اس کے علاوہ اور دنیا کی ایک سو چودہ سے زائد مبالک میں اس کا کاروبار پھیلا ہوا ہے ٹامس باتا کی کامیابی کو چار چاند مزید لگے جب دوسری جنگ عظیم میں جرمن فوج کی طرف سے جوتوں کے آرڈر ملنے لگے اگرچہ 1932 میں ٹامس باتا اس دنیا سے رخصت ہو گیا مگر اپنی جہدے مسلسل سے کمپنی کو زندہ کر گیا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے انتہاں اور بھی ہیں ٹامس باتا کی کامیابی کا سفر ایک مزدور کے ایک فکرے سے شروع ہوا اور اس کے بعد وہ کسی جگہ رکا نہیں وہ مزدور اب بڑا ہو چکا تھا وہ آج بھی اسی تعلیم تھی لیکن تجربات سے مالا مال تھا وہ زندگی کے پر پیج راستوں سے خوب واقع تھا یہ اسی بڑے مزدور کے تجربات سے برپور فکرہ تھا جس نے اسے عام موچی سے ملٹینیشن کمپنی کا مالک بنا دیا جس کا آج بھی شہرہ ہے ٹامس نے موچی کا کام شروع کیا اس کے لیے ایک دکان کھول لی اور ساتھ مزدور بھی رکھ لیے یہ چند مہینے دکان چلا پایا تھا لیکن اسے ہر قدم پر ناکامی ہو رہی تھی لوگ اس کے بنائے ہوئے جوتے نہیں خریدتے تھے اور ملازمین بھی اس سے خوش نہ تھے ٹامس حمد ہار کر گھر بیٹھ کیا دکان پر جانا چھوڑ دیا اور پریشان سا رہنے لگا انہی دنوں ایک شناسہ بڑے مزدور سے ملاقات ہوئی اس نے اس کے چہرے سے پریشانی بامپ لی اور وجہ پوچھی تو ٹامس نے ساری صورتحال بتا دی بڑے مزدور نے کہا بیٹا ہمیشہ تم یہ خیال کیا کرو کہ میری پروڈکٹ مہنگی ہے اور مزدوروں کو ان کی مہنے سے کم تنخواہ دے رہا ہوں اس طرح آپ یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ کس طرح میری پروڈکٹ سستی ہو اور میرے مزدوروں کو زیادہ تنخواہ ملے یہ بات تیر کی طرح ٹامس کے دل کو لگی اور اس نے ہمیشہ کے لیے اس پر عمل کرنے کی ڈھان لی ٹامس باتا باتا شوز کمپنی کا بانی ہے اس نے کمپنی اپنے خاندان کے نام پر بنائی اس کا خاندان ابتدا میں چیکو سلواکیا میں رہتا تھا جفت سازی ان کا آبائی پیشہ ہے جو سولہ سو بیس سے ان کے ہاں چلا آ رہا ہے ٹامس نے چوبیس اگست اٹھارہ سو چرانوے میں پہلی بار جوتے کا کارخانہ لگایا یہی کارخانہ بڑھتے بڑھتے ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی صورت اکتیار کر گیا جس کا کاروبار ایک سو چودہ مبالک میں پھیلا ہوا ہے باتا کمپنی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جفت ساز ادارہ ہے جفت سازی ابائی پیشہ ہونے کی وجہ سے ٹامس کے لیے آسان تھا جس کی وجہ سے اس نے اسی کو اپنایا تقریباً تین سو سال سے یہ کام ان کے خاندان میں چلا آ رہا تھا لیکن کسی نے اس میں ترقی کی طرف توجہ نہ دی اور اس کاروبار کو پھیلانے کی کوشش بھی نہ گئی جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے باپ دادا سے ایک دکان چلی آ رہی ہے اولاد میں وراثت کے طور پر تقسیم ہو جاتی ہے وہ دکان بڑی ہونے کی بجائے مزیر ٹکروں میں بڑھ جاتی ہے لیکن کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ اس کاروبار کو پھیلایا اور بڑھایا بھی جا سکتا ہے تامس نے خاندانی روایت کو توڑنے کے لیے کارخانے کی بنیاد رکھی اور اپنے ساتھ دس ملازمین بھی رکھ لیا ایک سال یہ کام چلا ہوگا کہ تامس کرز کے بوشتلے دبنے لگا اور مالی پریشانیوں نے اسے آگے رہا اس دوران ایک شناسہ بڑے مزدور سے ملاقات ہوئی اس نے اس کی مشکل ہمیشہ کیلئے حل کر دی تامس چمڑے کے جوتے بنانے کے ساتھ موٹے کپڑے سے جوتے تیار کرنے لگا جو سستے بڑھتے تھے اور لوگوں نے بھی انہیں بہت پسند کیا ان جوتوں کی مقبولیت اور مانگ بڑھنے سے ملازمین کی تداد دس سے پچاس ہو گئے تامس نے اپنے پروڈکٹ کے سستے ہونے کی طرف توجہ دی اس طرح ملازمین کی بھی عجرت کا خیال رکھا تامس نے بارٹا پرائز بھی متعارف کروائی ان کے پروڈکٹ کے قیمت نو کے ہنسے پر ختم ہوتی ہے کسی چیز کی قیمت 99 یا 19.99 روپے ہو گئے جو دیکھنے میں سو اور بیس سے اچھی لگتی ہے حالانکہ ایک عدد کا فرق پڑتا ہے چار سال میں بارٹا شوز کمپنی کا کام اس سہا تک بڑھ گیا کہ اب مشینوں کی ضرورت پڑ گئی کیونکہ اس کے علاوہ دیمانڈ پوری نہیں کی جا سکتی تھی وقت گزرنے کے ساتھ اب آٹو مشین کا دور آ گیا ہے مشینوں اور ٹیکنالوجی سے آپ کم قیمت اور کلیل خرچ سے زیادہ پروڈکٹ بنا سکتے اور منافع کما سکتے ہیں تامنٹ بارٹا ہمیشہ ایک تاجر کی طرح سوچتا رہتا تھا کہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے وہ کاروباری حضران سے مشاورت بھی کٹتا انیس سو چار میں اس نے اپنی کمپنی میں میکینیکل پروڈکٹ تقنیق مطارب کروائی اس طرح جلدی باٹا شوس کمپنی یورپ کی پہلی بڑی جفت ساز کمپنی بن گئی انیس سو بارہ میں اس کی کمپنی کے ملازمین چھ سو ہو چکے تھے جو اس کی ترقی کا مو بولتا ثبوت تھا انیس سو چودہ میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی یہ ٹامس کے لیے کرا فال ثابت ہوئی اس کے پاس جرمن فوج کے جوتے بنانے کے آرڈر آنے لگے انیس سو چودہ سے لے کر انیس سو اٹھارہ تک اسے پہلے سے دس گنا زیادہ ملازمین رکھنے پڑ گئے کاروباری دنیا میں کامیابی کے ساتھ پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جنگ کے بعد اس کا کاروبار بہت مندہ ہو گیا لیکن اس نے حمد نہ ہاری انیس سو پچیس میں پھر سے بزنس اروج کی طرف بڑھنے لگا ٹامس کی باٹا کمپنی زلین میں تھی اب یہ ایک شہر کی صورت اکتیار کر گیا کمپنی بھی کئی اکڑ زمین پر پھیل چکی تھی ٹامس باٹا انیس سو بتیس میں چھپن سال کی عمر میں جہاز کی ایک حادثے میں فوت ہو گیا وہ خود تو اس دنیا سے چلا گیا لیکن آج بھی اس کے لگائے ہوئے درخت سے دنیا بھر کے لوگ مستفید ہو رہے ہیں مجھے اپنی دعا میں خصوصی طور پر یاد رکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر اور آمین سمامی تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ